الحمدللہ العلی الاحد والصلاة والسلام على من كان نبیا وآدم بین الروح والجسد وعلا آلہ وآصحابہ الى الابد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام را کتاب انزلناه اليک لتخرج الناس من الظلمات الى النور صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا اَوَّلَنْ نَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولا صلی اللہ وسلم دائماً آبادا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ فَجَوْمَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِي مُحَمَّدٌ تَاجُرُسْ لِلَّهِ قَاطِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَقْوَالِ وَالْكَلِيمِي مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْضٌ عَلَى الْأُمَمِ رب صلی اللہ وسلم دائمًا آبادا على حبیبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِي نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں زمانہ بھر میں یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نصار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ و عم نوالوہ و اتم برانوہ و عظم شانوہ و جل ذکروہ و عز اسموہ کی حمد و سنہ اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسان قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم کہ دربار گہور بار میں حدیت رد و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب زلجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ ربی الاول شریف کی برکتیں رحمتیں سعادتیں اور مسجدتیں عطا فرمائی ہیں اس کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں عید بھی دی ہے اور عید کو ماننے اور منانے کی توفیق بھی دی ہے آج جام مسجد الرحیم میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں اور جلسہ دستار فضیلت کے سلسلہ میں نہیت ہی بابرکت مقدس رات میں وہ رات کے جس کی قدر پر ہزاروں شب قدر قربان ہیں اس میں ہمیں اللہ کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے میری دعا ہے خالق کائنات جلہ جلالوہو یہ حاضری ہماری قبول فرمائے اور اس مرکز الرحیم کو رب زلجلال مزید برکتیں اتا فرمائے اس موقع پر یہ بھی مجھے خوشی ہے کہ مولانا فرمان علی جلالی صاحب کے فرزند ارجمن حافظ محمد انس آصف نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا اور آج دستار فضیلت میں ان کے سر پہ بھی دستار سجائی جائے گی جب علماء کے اپنے بچے دین کی طرف نہ آئیں تو پھر لگتا ہے کہ شاید ان کی تبلیغ میں کوئی نقص ہے اور جب خود ان کے بچے بھی اس طرف مائل ہوں پڑھیں پڑھ کے عمل کریں تو یقیناً اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے کاری فرمان علی جلالی صاحب کو اشرا کی سرزمین سے اور کچھ بھی نہ ملے تو اپنے بچے کا حفظ ہی ان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ حافظ محمد انس آصف کو حفظ کی یہ دولت پکی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید حفظ کرنے کے ساتھ باقی بھی جو حفاظ کرام ہیں سب کے والدین کو مہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں سب آگے علومِ قرآن حاصل کریں اور پھر اس پہ عمل کرتے ہوئے پیغام دنیا میں پھیلاتے ہو اپنی زندگی بسر کریں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آج دو بڑے سانحات ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے مجھے اور تمام احساس مند لوگوں کو بڑا افسوس ہے غم کی خبر تو ویسے بھی غم کی خبر ہوتی ہے لیکن این خوشی کے موقع پر جب غم کی خبر آئے تو وہ زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں اور پھر وہ خبر جو محض غم کی نہ ہو بلکہ دین اسلام پر بہت بڑا حملہ ہو اس کے لحاظ سے پھر انسان مزید پریشان ہوتا آج سبو بھارت کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ سبو سبو ہی دس بجے کے قریب سننے کو ملا کے تاریخی بابری مسجد جو ہے جسے آج سے کئی سال پہلے شر پسندوں نے منحدم کیا تھا سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی جگہ بھی مازاللہ مندر کے لیے فیصلے میں لکھ کر دے دی اور دوسری طرف پاکستان میں کرتار پر کے مقام پر قرآن و سنت کے لفظوں میں ایک شرک کا اڈا قیم کیا گیا ہے اگر کسی کے مزاج پہ یہ بات بھاری ہو تو بھاری ہو لیکن قرآن تو یہی کہتا ہے اور یہ سب کچھ این اس وقت ہوا کہ جب مسلمانوں کی عید کا موقع ہے اور اس کو محسوس کیا اہلِ درد میں جب یہاں آیا ہوں تو حاجی یعقوب حسین صاحب نے آتے ہی مجھے یہ کہا کہ آج تو موضوع اس کے بارے میں ہونا چاہیے تو میں نے بتایا کہ ہم تو اس پر اپنی ایک تفصیلی پریس ریلیز آج جاری بھی کر چکے ہیں اور انشاءاللہ کل دس بارہ اخبارات کے اندر چھپ جائے گی کہ ہوا کیا ہے یہ وہ موقع ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ لِيَلْ أَرْضُ مسجد و تحورہ کہ روح زمین میں بارہ نبی الول شریف کائنات میں زمین کی تطہیر کا دن ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے قدم رکھا تو ساری زمین پاک ہو گئی اور صرف پاک ہی نہیں ہوئی مسجد بھی بنا دی گئی تو جس دن ساری زمین مسجد بنی تھی اس دن ایک فقی مسجد جہاں صدیوں نمازیں پڑھی جاتی رہی وہ مسجد لکھ کے مندر کے لیے شرک کے لیے مسلمانوں کے جذبات پہ حملہ کیا گیا اور دوسری طرف کرتار پر رہداری کے لیے بھی وقت یہی منتخب کیا گیا حالانکہ ادھر کشمیر میں مقتل سجا ہے گھروں میں قبرستان بن رہے ہیں ان کا سب کچھ بند ہے اور ادھر یاتریوں سے یاریاں نبھائی جا رہی ہیں رہداریاں یاریاں یہ سلسلہ این اس موقع پہ جاری ہے کہ جب کشمیر کے اندر انہیں جمع پڑھنے کی اجازت نہیں انہیں محفل ملاد کی اجازت نہیں انہیں گھروں پہ چراغاں کی اجازت نہیں انہیں بارہ ربیل اول شریف کے جلوس ملاد کی اجازت نہیں کشمیری جن کے رشتہ دار دوسری طرف رہتے ہیں بیچارے ساری زندگی تڑپ تڑپ کے فوت ہو جاتے ہیں آئی تک پاکستان تو ان کے لئے کوئی ایسا مقام نہیں بنوا سکا جہاں ادھر سے دوسرے آ جائیں ادھر سے یہ چلے جائیں اور آپس میں چند گھنٹے مل لیں اور پھر واپس اپنے اپنے علاقوں میں چلے جائیں لیکن ادھر سے پاکستان اور روزانہ کے لئے پانچ ہزار سکھوں کی آمد اور ان کے لحاظ سے ساری سہولتوں اس کا احتمام کر رہا یہ حکومت ویسے تو ہر کام میں بڑی سست ہے لیکن سکھوں کے سہولتوں میں انہیں انہیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لحاظ سے اس نے ریکارڈ مدت چھ مہینے میں سب کچھ کر دکھا شاعر مشرق کا یوم ولادت چونکہ وہ بانیانے پاکستان میں سے ہیں مصور پاکستان ہیں ان کے یوم ولادت سے بے روحی اختیار کرتے ہوئے پاکستان کے دشمنوں کے لئے اعزاز کی تقریبیں یہ بھی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے چونکہ اقبال کہتا تھا کہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات یعنی اقبال کو ہر زمانے میں کسی غزنوی کی تلاش تھی کیوں کہ اس غزنوی نے سومنات کے مندر کو توڑا تھا اور جب زمانہ مندر بنا کے دینے والوں کا ہو تو مندر توڑنے کی دعوت کے مبلغ کو پھر کیسے خراج تحسین پیش کیا جا سکتا اقبال قوم کو کہہ رہے تھے کیا ہے کوئی غزنوی کارگاہ ہے حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات تو یہ ہے اہل حرم کے سومنات کی مثال جو اقبال نے کتنا پہلے کہا تھا خود اہل حرم ہیں اور متولی سومنات کے بنے ہوئے ہیں خود اہل حرم ہیں یعنی مسلمان کہلواتے ہیں لیکن آگے شرک کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں کفر کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں یعنی شرک کفر کے لیے کسی کو جگہ بنا کر دینا کہ ازادانہ کرو ہزاروں کرو روزانہ پانچ ہزار اور خاص موقع کے دس ہزار کرو تو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے ہم نے اس سے پہلے بھی جب سے یہ کام شروع ہوا تو بار بار اس پر اپنا موقع پیش کیا کہ یہ بہت بڑا خطرہ ہے یہ رواداری نہیں یہ دین بیزاری ہے یہ رواداری نہیں یہ مکاری اور عیاری ہے اگر یہ فلسفہ صحیح ہوتا تو ہمارے آقا معذر مشرقین مکہ کے لئے کوئی احتمام کر دیتے کیونکہ سب سے بڑی کائنات کے اندر لجپال ذات تو وہ ہیں انہیں کہتے کہ چونکہ کعبہ تو ہے تمہارا ہے نہیں یہ تو ہمیں دے دو لیکن ہم تمہیں علیدہ جگہ بنا دیتے جہاں تم ایسا کر لو آپ نے تو دور یمن میں ایک جگہ تھی کرتار پر کی طرح بخاری میں ہے جس کو کعبہ یمانیہ کہا جاتا تھا یمنی کعبہ اور نام اتفاق سے یہی تھا اس کا نام ذل خلصہ تھا خالصہ والے یہ بخاری میں پڑھ سکتے آپ نام تو میری آقا علیہ السلام نے کہا کون جائے گا جو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے مجھے برداشت نہیں تو صحابہ گئے مشن پر اور صرف گرایا ہی نہیں اس کی اینٹوں کو جلایا بیا ہم نے تو ان کا کلمہ پڑھا رب ذل جلال نے قرآن مجید برحان رشید میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد بیان کیا ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہوئے یہی چیز تو ہمیں ملاد منانے پر ترغیب دیتی ہے کہ اگرچہ وہ آئے چودہ سدیاں پہلے تھے لیکن جو ایمان لائے تھے وہ رکا نہیں چلتے چلتے ہمارے سینوں تک بھی پہنچا ہے اور کفر کو جو آپ نے مٹایا تھا اور اپنی امت کو کفر کے مٹانے کے لیے جو سلیبس دیا تھا آج بھی امت مسلمہ اللہ کے فضل سے اسی جھنڈے کو بلند کر رہی ہے چونکہ ہم ایمان سے محروم نہیں رہے اگرچہ زمانہ ہم نے وہ نہیں پایا جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کاش کہ وہ ملتا تو کیا مزید سعادت ہوتی لیکن محروم پھر بھی ہم نہیں رہے جس کلمے نے انہیں زندگی اللہ تعالی ان کا ایمان ایک آفتاب جیسا ہے ہمارا محض ایک چراغ جیسا ہے لیکن بارہ ربی شریف کا فیض ہمیں بھی ملا ہے اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے کتنا کرم کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کہ ہم ایمان کی بنیاد پر ملاد منایا جاتا کہ سرکار آئے قرآن آیا احکام پہنچے صدیان گزر گئیں لیکن پھر بھی یہ بہار ایسی ہے کہ آج بھی اسی خوشبو سے قلب و نظر موتر ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید برحان رشید میں فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیج کر کتاب دی تو پہلا احسان ہے سرکار کا آ جانا اور پھر اس پر مدار ہے قرآن کا نازل ہو جانا اگر سرکار نہ ہوتے تو قرآن نازل ہی نہ ہوتا جو کہ یہ تو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اس بنیاد پر شب قدر کی شان یہ ہے کہ اس میں قرآن اترا اور شب ولادت کی شان یہ ہے کہ پھر ان کے ذریعے انسانیت کو قرآن ملا اب وہ قرآن رب ذل جلال نے دیا اور فرمایا کہ آپ نے میرے محبوب لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور دینا ہے یہ تحریک ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اور فرما هو اللذی ارسل رسوله بالہودا ودین الحق لیوظہرہ علید دین کل ولو کار المشرکون وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا لیوظہرہ علید دین کل تا کہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے ولو کار المشرکون اگرچہ مشرکوں کو یہ بات پسند نہ آئے غلبہ اس دین کا یہ ہے آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد سرکار آئے اور دین لائے اور پھر اس کو غالب کرنے کا اپنے غلاموں کو آپ نے قیامت تک کے لیے اجندہ دیا کہ تم نے صرف دین قبول ہی نہیں کرنا بلکہ اپنا دین ہر دین پہ غالب بھی کرنا ہے اگر صرف قبول کر لینا ہوتا تو ہمارے لئے بہت آسانیاں ہوتی زندگی کے اندر لیکن رب جو کہ ہمیں امتوں کی سرداری کا جو منصب ہے اس کا اعلان کر چکا ہے تو رب زلجلال نے صرف یہ نہیں ہمارے کویسٹن پیپر میں رکھا کہ صرف قبول کرنا ہے بلکہ فرمایا قبول کر کے اس کو غالب بھی کرنا ہے کس پہ ہر دین پہ اگر صرف ایک دین پہ ہم نے اسلام کو غالب کرنا ہوتا تو دشمن صرف اس دین والے ہوتے اور اس کے لحاظ سے ہمارے لئے ذابطہ اخلاق ہوتا کہ جن پر اپنا دین غالب کرنا ہو ان سے یاریاں نہیں ہوتی اگر وہ قبول کریں پھر تو وہ خود ہمارے بن گئے ہمارا دین قبول کر لیا اور اگر وہ ہمارا دین قبول نہیں کرتے تو ہمیں حکم ہے کہ ان کے دین پر اپنا دین غالب کرنا ہے یہ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اب جن کے ساتھ ہمارے رویے کا تذکرہ قرآن فائنل کر چکا ہے تو کوئی مفکر کوئی سکالر کوئی لیڈر اس میں ہیر پھیر نہیں کر سکتا غالب کرنا ہے اس دین کو ہر دین پر علد دین کل ہر دین پر اس دین کو غالب کرنا ہے یہ ہے بارہ ربی شریف کی تحریک کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بعد میں امت امت اپنے اپنے زمانے میں اس دین کو ہر دین پر غالب کرے اب سوچ لیں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا صرف کلمہ پڑھ کے حجرے میں بیٹھ کر زندگی بسر کر دینا ہی سلیبس ہوتا یا صرف اپنا تم خیال رکھو خود نماز بڑھو جو کچھ معاشرے میں ہوتا ہے ہوتا رہے تم صرف اپنی عبادت کی جگہ میں رہو بہر محول میں جو کچھ ہوتا ہوتا رہے اسلام مغلوب ہوتا ہے یا اسلام غالب ہوتا ہے تم صرف اپنے تک رہو اگر یہ ہمارے لئے ایجنڈا ہوتا تو پھر بات اور تھی ہمارے لئے ایجنڈا یہ ہے کہ دین کو غالب بھی کرنا ہے اور اگر غلب والا جو پیپر ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو اپنی علیدہ کی عبادت کا ثواب بھی نہیں ملتا کیونکہ غلب میں دوسروں کو چھٹی دے دی جائے تو پھر چیز ہے بہت ہی عظیم بھی ہے عجیب بھی ہے آتا بھی فورا ہے اور ماز اللہ جاتا بھی فورا ہے ایمان لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح بندے کی ولدیت نہیں بدلتی جو کچھ بھی کر لے کہ وہ فلان بن فلان ہی رہے گا جو مار دھاڑ کر لے تو شاید ایسے ہی ہم ماز اللہ جو بھی کر لیں ہم نے رہنا تو مسلمان ہی ہے کیونکہ مسلمانوں کے گھر جو پیدا ہوئے ہیں یہ کنسپٹ ہے معاشرے میں لیکن ایمان بہت جلد روٹ جاتا ہے اب دیکھو نا جس وقت آپ آج تو فتنے پرورش پا 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 کے اتنے بڑھ گئے کبھی تھا اب وہ پہاڑ جتنا بن گیا ہمارے آقا علیہ السلام کے وسال کے فوراً بعد قرون اولہ میں اب وہ خیر القرون کا زمانہ ہے جب کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تو اس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف جہاد کریں گے کیسا جہاد صرف تقریر والا جہاد نہیں شمشیر والا جہاد ہم ان کے سر اتاریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا میں نے خود اللہ کے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑ جائے اس کا خون محفوظ ہو جاتا ہے اس کے خلاف تلوار نہیں چلا سکتے تو اے امیر المومنین یہ صرف زکاة کے منکر ہوئے ہیں کلمہ تو اب بھی پڑھتے روزے کے قائل ہیں حج کے قائل ہیں صرف زکاة کی چھٹی انہوں نے کی ہے تو آپ کچھ نرمی کریں ان کے خلاف آپ نے جو اعلان کیا اس پہ نظر ثانی کریں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلا وجہ پہلا نمبر نہیں ملا تھا ان کی ہی صلاحیتیں پہلے نمبر کی تھیں آپ نے فرما یہ حدیث میں بھی جانتا ہوں لیکن عمر تمہیں پتا نہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے سے کلمہ کلمہ نہیں رہتا نماز نماز نہیں رہتی روزہ روزہ نہیں رہتا دین میں چھٹی دینی تھی تو رب کے نبی نے دینی تھی اور وہ دنیا سے چلے گئے ہمارا کام اب اس دین کو مکمل رکھنا ہے اور اس میں سے ہم کچھ بھی کم نہیں ہونے دیں گے اور جب ایک تو ہے نا کہ کوئی سستی کی وجہ سے زکاة دے نہیں پایا لیکن جو کہے کہ زکاة ہے ہی نہیں تو اس کے اس ایک جملے نے اس کے پورے ایمان کو کینسل کر دیا اب وہ حکم نہیں رہا کہ جس نے لا الہ اللہ پڑھا اس کا خون محفوظ ہوگا پڑھنے کا مطلب ہے پڑھ کے برقرار بھی رہا تو پڑھا انہوں نے ضرور تھا لیکن اب انکار زکاة سے وہ ایمان ختم ہے وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَمْ فَرَّقَ بَيْنِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ خدا کی کشم جس نے فرق کیا کہ نماز تو فرض ہے زکاة فرض نہیں تو میں اس کا یوں ہی سارو اتاروں گا جیسے ہم کفار کے خلاف جیاد کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت سیدھی کے اکبر کے کچھ گرم الفاظ سے اور یہ دلائل سن کے بلاخر انہوں نے کہا اللہ کی حمد ہے کہ رب نے میرا سینہ بھی اس موقف کے لیے کھول دیا ہے کہ جس کے لیے اپنے صدیق کا پہلے ہی کھولا ہوا تھا اور یہاں تک پھر ان کا فرمان مشکا شریف میں بھی ہے اگر رب میری پوری زندگی اور میری خلافت اور میری فتوحات کے مقابلے میں مجھے ابو بکر صدیق کا ایک دن دے دے تو میں سمجھوں گا کہ وہ ایک دن والی نیکی میرے سارے کارناموں سے بڑی ہے تو پوچھا گا کس دن والی فرما وہ دن کہ جب مجھ جیسا عمر کہ جو رائے پیش کریں تو قرآن نازل ہو جائے وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ چھٹی کر گئے ہیں کوئی بڑا جرم نہیں ہے ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے لیکن حضرت صدیق اکبر اس وقت بھی منارہ نور تھے اور جب انہوں نے کہا یا عمر مالا جبار فی جاہلیہ وخوار فی الاسلام عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جب تک تم جاہلیت میں تھے بڑے دلیر تھے اب تم درپوکوں والی باتیں کر رہے ہو تو ہم دین کم نہیں ہونے دیں گے تو عمر کہتے ہیں مجھے بھی سمجھ آئی اور میں پوری زندگی پر صدیق اکبر کے ایک دن کو بڑا سمجھتا ہوں کہ اگر میری بات مان لیتے تو دین اسی دن ہی ختم ہو جاتا کہ زکاة والوں کی چھٹی کے بعد نماز والے چھٹی لینے آ جاتے اگلے آ جاتے یہ سٹین جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے لیا اور وضاحت کی حدیث کی کہ یہ جائے تو نہیں ایسا نہیں ہے یہ کلمہ بہت جلد روٹ جاتا ہے آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے اس کی وضاحت میں فرمایا تمہید ایمان میں کہ اگر کوئی شخص دن کو ہزار سجدہ خدا کو کرے اور صرف ایک سجدہ بت کو کر دے فرما ہزار پہ پانی پھر جائے گا اور اس ہزار پہ نہیں جو زندگی بھر عبادت کیتی سب پہ چونکہ اس نے شعار کفر اپنا اس نے بت کو سجدہ عبادت کر کے اپنا دین برباد کر لیا ہے وہ مرتد ہو گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو شاید کوئی ریفریشمنٹ ہے ہم بھی کر لیں وہ بھی کر لیں اور ایک جیسے ہی مسئلہ ہے نہیں نہیں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے اب اس میں جب بھی بات ہوتی ہے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے اپنے دیس کے بے اقل لیڈروں پر اور ان کے ہماریوں پر ہمیں تو قرآن کہتا ہے فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین جس رب نے تمہیں کہا ہے اقیم السلا نماز پڑھو اسی نے کہا ہے کہ کسی کافر مشرق یہودی کرسچن کے ساتھ مت بیٹھو حرام کیا ہے تو کیا یہ آیت بدل گئی ہے آج آج بھی قرآن میں اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا آج کی حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید یہ جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا ماذا اللہ انہیں کوئی غلطے کی تھی جب کہ میرا ایمان ہے قیامت کے دن برے صغیر کے مسلمان جب میدان معاشر میں اٹھیں گے تو ان کا ایک اپنا ہی انداز ہوگا یعنی اس زمانے کے لحاظ صورتحال وہ قرون اولہ ان کی اپنی شان ہے اور پہلے بزرگ سارے ان کا اپنا مقام ہے لیکن میں عربوں میں رہا ہوں میں نے ان کو اس بات پہ ندامت کرتے ہوئے برے صغیر کے مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہم عرب ہو کے دین کو چند مرلے بھی نہیں دے سکے اور یہ عجمی دین کے لیے کتنے سو کتنے ہزار کلومیٹر کا دیس دے چکے ہیں بنانے والے نے تو بنا دیا یہ تو ہے اب مسجد بنانے والے آگے چلانی پا رہے چونکہ جب چنتے ہیں تو امام اسے چنتے ہیں کہ جسے سورہ اخلاص بھی نہ آئے جسے خاتم النبیین پڑھنا بھی نہ آئے اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں لہذا مسجد آباد نہیں ہے لیکن مسجد آباد نہ ہوتی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ مسجد بنانے والوں کا کوئی کردار ہی نہیں ہے یہ ختم نبوت کا فیضان تھا کہ برسغیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دین کے لئے زمین لینی ہے کس کے لئے دین کے لئے زمین لینی ہے کیونکہ ہمارا دین ایسا ہے کہ زمین اپنی نہ ہو تو اس پہ عمل نہیں ہوتا یعنی لوگ لیتے ہیں زمین دنیا داری کے لئے مسلمان لیتا ہے زمین کے دین پورے پہ عمل تب ہوتا ہے کہ جب زمین اپنی ہو ورنہ پوچھو کشمیر کے مسلمانوں سے انہیں جمعہ کو نہیں پڑنے دے رہا پوچھو ہند میں بابری مسجد کی شہادت چونکہ اس کو ہندوؤں نے منحد کیا تھا اس لئے میں لفظ شہادت بھی بول رہا ہوں تو سامنے دیکھتے ہوئے وہ سجدوں کا عظیم مرکز اس کو گرا دیا گیا لوگ عیدِ قربان پہ گائے زبا کرنے لگتے ہیں تو اپنا سر دینا پڑ جاتا ہے ازان ہوتی ہے تو جگڑا ہو جاتا ہے یہ دین زمین چاہتا ہے اس فلسفے پہ ہمارے بزرگوں نے تین صدیاں مسلسل جہاد کیا تین دن نہیں تین صدیاں اور بیس لاکھ جاننے پیش کی اور دین کے لیے زمین لینے میں کامیاب ہو گئے دین کے لیے زمین مشکل بہت تھمرحلہ اور مشکل کو سمجھ نہ ہے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ چلو انگریز تو ویسے مسلط تھا ہندو ویسے ہندو تھا سکھ یہ سارے تو دشمن تھے ہی لیکن یہ مسئلہ سمجھنا اتنا مشکل تھا کہ کچھ داڑیوں والے دین والے اسلام کے دعویدار وہ بھی میدان میں آگئے پاکستان کی تحریک سے اختلاف کرتے ہوئے کانگریز کو ووٹ دینے کے لئے انہوں نے اعلان کر دیا جس پر شاعر مشرق نے پھر آواز بلند کی سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی یہ نماز ہند میں نظر بریمن ہو گئی یعنی دو نیشن تھیوری یہ سمجھ آئی تو عوام کو آگئی کہ دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے تاب ہی تو پاکستان بنا اور جو بڑی عمر والے ہیں انہیں مزید اچھی طرح پتا ہے اور جنہوں نے اپنی لاشیں اٹھائی ہیں اور پھر اس مسجد کے سفر میں وہاں چل کے آئے ہیں صرف دین کے لیے کاروبار وہاں چھوڑا ہے جاگیر زمین وہاں چھوڑا ہے صرف اس شوق میں کہ وہاں چلیں کہ جہاں سجدہ کریں تو کوئی سر تو نہ اتارے جہاں ازان دیں تو جھگڑا تو نہ ہو جہاں اپنے رسول علیہ السلام کی عزت پہ پہرہ دیں ہمارے کان کوئی گستاخی تو نہ سنے سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے تو نیشن تھیوری دو قومی نظری پر اور یہ جنہیں حرارت ہے انہیں آج بھی پتا ہے کہ ہندو کا ان کے سامنے نام لیا جائے تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے اور سکھ کی دوستی کا ذکر ہو تو ان کے خون میں کتنی حرارت آجاتی ہے عام اور یہاں صورتحال یہ بن گئی مشکل کا میں ذکر کرتے ہوئے اب تم کھڑے ہو ایک طرف ایک چیز کو ایمان سمجھ دین سمجھ اور مرنے مارنے تک تیار ہو جاننے دے رہے ہو ہزاروں لوگ تم اپنے شہید کروا چکے ہو اور دوسری طرف ان قاتلوں کے ساتھ ہی تمہارے کچھ مولوی کھڑے ہو جائیں جو کہیں یہ جو مارے گئے ہیں ضائع ہے ان کا خون یہ یہودیوں کے رستے پر چلے ہوئے تھے یہ جو تحریک آزادی چلا رہے تھے یہ تو لفظ پاکستانی حرام ہے اس کے لئے تحریک چلانا کیسے جائز ہے اب بتاؤ تمہارے موقف پر کتنا گہرہ حملہ ہوگا کتنی ٹھیز پہنچے گی کہ وہ گندی تو ویسے گندی ہے اور کفر کی آمدی ہے اور جب اس کو کچھ قرآن پڑھ کے اس کا موقف صحیح کرتے ہوئے قومیت کے مسئلے پہ نظر آئے تو کتنا مشکل ہے اب مسلمانوں کے لئے کہ ہم ان کی بات مانے یا ان کی بات مانے کیا کریں ہم اس صورتحال میں یعنی اندر کو لہڑا چلایا جا رہا ہے یعنی اس وقت غلطی نہیں تھی بہت بڑا جہاد تھا مسلمانوں کا اور بہت بڑا کارنامہ نظر آئے گا انشاءاللہ میدان معاشر میں کہ یہ پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں یہ خود پاکستان بنانے والے ہیں یہ اکابرین ہیں قائدین ہیں مجاہدین ہیں یہ کارکنان تحریک پاکستان ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو عجر و سواب ملے گا اس کا ایک مستقل شعبہ اس وجہ سے بھی برہ سجیر کے مسلمانوں کو حاصل ہوگا دوسری طرف نعرہ یہ تھا کہ ہماری ملت جو ہے وہ ہندی ہے کیوں ہندی ہے تم مسلمان جو ہو تو تم کہو ہماری ملت اسلام ہے ہم مسلم ہیں یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے ہم ان سے اپنا جدا دیس چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ اکٹے نہیں رہ سکتے یہ سبب بیان کیا جا رہا تھا پاکستان بنانے کا تو دوسری طرف سے یہ کہا گیا کہ نہیں یہ جو تم کہت ہم مسلمان ہیں اور ہندو مسلم دونوں کی ملت ایک ہے ان لوگوں نے کہا وہ ملت کیا ہے وہ ملت ہندی ہے کیوں ملت ملت وطن سے بنتی ہے اور وطن جب ہمارا ایک ہے تو ملت بھی ایک ہے اور پھر اس کی وضاحت کچھ لوگوں نے یہ کی کہ ماں ایک ہے اور بیٹے دو ہیں ایک ہندو ہے تو اب کہتے ہیں یہ دونوں بیٹے سلا کیوں نہیں کر لیتے یہ کٹھے کیوں نہیں رہتے کیا یہ اکل کی بات ہے کہ ماں کو آدھ آدھا کرنا چاہتے ہیں آدھا ہندو لے لے آدھی ماں اور آدھی مسلمان لے لے یہ دلیلیں دی جا رہی تھی تحریک پاکستان کے خلاف تو ڈاکٹر محمد اقبال نے وہ شیر لکھے آج بھی موجودہ صورتحال کے تحت نوائے وقت میں وہ چھپے ہیں اور روزانہ ہی انہوں کوئی نے کوئی حوالہ دے جاتا ہے جب سے مسئلہ کشمیر دفن کرنے کے لئے مولوی ڈیزل نکلا تو سب کو پتا چل گیا کہ کل نہیں دے سکیں ہنووں کے پلڑے میں گئی ہیں اور کہا اجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ زدیوبن حسین احمد اینچے پلجبیس یہ کلیات اقبال جو اس کا نسخہ لو اس میں یہ لکھا ہے اقبال اتنا غصے میں تھا اجمی لوگ بھی عجیب ہیں صدیان اسلام آئے کو گزر گئی لیکن پھر اسلام کے بھیس میں کوئی غدار بھی نکل آتے اجم ہنوز نہ داند اب تک اجم کو نہیں پتا چلا رموز دین دین کی رمز کا ورنہ اگر چلا ہوتا زدیوبند حسین احمد اینچے پولا جبیس تو پھر یہ پاگلوں والی باتیں جو حسین احمد کر رہا دیوبند میں کیوں کرتا اگر سمجھ آئی ہوتی یہ ہمارے شاعر مشرق نے اس وقت کہا جب تحریک پاکستان چلانے والوں کو دیوبند کی طرف سے یہودی کہا جا رہا تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ ملک بنانا یہودی سوچ ہے اور یہ اس سوچ پہ لگے ہوئے ہیں اور اپنا آپ بطن ایک ہے تو ہم ایک ہیں ہندو مسلم ہم ایک ہیں یہ ان کی دلیلیں تھیں اقبال نے کہا اقبال نے کہ بیٹھ کے ممبر پہ داڑی رکھ کے قرآن سامنے رکھ کے تقریر یہ کر رہے ہیں کہ ملت وطن کہ ملت وطن سے بنتی ہے اقبال نے کہ ملت وطن سے نہیں بنتی ملت مدینہ کے تاجدار کی نسبت سے بنتی ہے چے بے خبر از مقام محمد عربی آج کے سانے کا منظر بیان کرنے کے لیے تمہید میں تھوڑی سی رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ظلم سرکار کے مشن پر کتنا کتنا کیا گیا اور آج بھی وہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اب یہ بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا ہے میں آپ کے سامنے آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہم بھارتی سپریم کوٹ کے موں پہ مارتے ہیں اور بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کا سوچے بھی کوئی نہ اور ہند کے مسلمانوں نے جیسے یہ فیصلہ مسترد کیا ہے ہم بھی مسترد کرتے ہیں اور وہ پانچ اکر جو اس کے جگہ دے رہے ہیں ہم وہ ہندو مذہب کا قبرستان بناتے ہیں یہی آواز ہمارے مرکز بریلی شریف کی بھی ہے مگر دکھائے یہ اللہ اللہ میں کہہ رہا دیوبند مر جائے گا مگر مودی کے اس فیصلے پر یا سپریم کورٹ کی اس فیصلے پر مضمت نہیں کرے گا چونکہ انہیں تو بابری مسجد کے ان حدام کے بعد کروڑوں روپے دیئے گئے تھے کہ تم مدرسہ مزید گھلا بنا لو لیکن مسلمانوں کو ٹھنڈا کرو کوئی مسجد ہی گری ہے وہی مزیر آزم جب بوری بھر کے برین شریف آیا تھا تو ہمارے شیخ منانی مینہ نے پہلے ہی مزار آلہ حضرت پہ لوگوں کو کھڑا کر کے لا ہول کا ورد شروع کر دیا تھا وزیر آزم تھوڑے واجبائی لاہول پڑا جا رہا ہے بتایا کہ شیطان بگھانے کیلئے ہوتا ہے جو کہ آپ کے آنے کا سنا تھا تو انہوں نے لاہول شروع کر دیا ہے تو شیطان واقعی سن کے بھاگ گیا تو یہ پرانا ایک حقیقت ہے جسے چھوڑا نہیں دا سکتا اور آج وہ پھر حقیقت سامنے ہے مسئلہ کشمیر دبانے کا کریڈیٹ ادھر دیو بنگ اس مودی کے ساتھ بیٹھ کر جمیت علماء ہند کا صدر کہہ رہا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے پاکستان مردہ بار پاکستان کا پرچم جلا رہا ہے اور ادھر ان کا پالتو جو ان کی اسی برانچ کا پاکستان میں ہے وہ حرام خور اپنی کرپشن چھپانے کے لئے اور چوروں کا ساتھ دیتے ہوئے وہ پھر جا کر بیٹھا ہے کہ اس نے مسئلہ کشمیر دفن کر دیا ہے جب کہا جاتا ہے کشمیر کی حیثیت ختم ہوگی مسلمانوں کا ملک ہے وہ کہتا کوئی بات نہیں ہم نے بھی تو فاتا ساتھ ملا لیا یہ وہ وقالت کرتا ہے جب یہ کہا جائے کہ انڈین آرمی کے سور میں مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہے ہیں وہ کہتا کوئی بات نہیں وزیر استان میں ہماری فوج بھی تو کرتی رہی ہے یہ ہے ان کا اندر کا دین اتنے مشکل مرحلے میں جب سب یہ محمد رضا بریلوی نے اس وقت کہا تھا جیسے انگریز ہمارا دشمن ہے ایسے ہی ہندو بھی ہمارا دشمن ہے ہندو بھی اور کہا انگریز نکالنے کے لیے ہندووں کی قصیدے پڑھ کے تم اگر چاہتے ہو تو یہ یوں ہی ہے فر من المتر و قام تحت الم ز بھاگار بارش سے اور کھڑا پرنالے کے نیچے ہو گیا اس کام کا کوئی فیدہ ہوتا ہے کہ بارش سے بچنے کے لیے بھاگے اور جہاں سارا اکٹھا پانی نیچے آرہا وہاں کھڑا ہو جائے تو کہا یہ انگریز کو نکالنے کے لیے انہیں ساتھ بٹھانا یہ ایسے ہی ہے کہ پہلے ان کا لقب تھا ہندو مسلم اتحاد کے صفیر ہندو مسلم اتحاد کہ اتنے بڑے علمبردار تھے محمد علی جنا اور علی برادران وہ شوکت علی اور جہر علی محمد علی جہر یہ ہے ہمارا پس منظر کے یعنی یہ سیکلر لبرل لوگ تو ہیں ہی جب ملہ کہلانے والے خود ان کے پاس چلے گئے تو پھر دین کیسے بچتا اس سختی کے بابجود بھی حق پرست پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے اب دیکھو نواز شریف کا جب اہد تھا میرا وہ کلپ دو دنوں میں لاکھوں تک گیا جب اس نے کہا تھا کراچی میں ہولی کے جلسے کے اندر کہ یہ پاکستان مذہب کے لئے نہیں بنا یہ جتنا ہندو مسلمانوں کا اتنا ہندو کا بھی ہے اس نے کہا کہ تم پاکستان کو صرف سمجھتے ہو کہ یہ اسلام کے لئے بنا ہے ہندو کو خوش کرنے کے لئے کہا کہ نہیں یہ اس کا کوئی اسلام نظریہ نہیں ہے یہ تقریر جب کی گئی تو ہم نے بروقت اس کے کفریات کو بیان کیا حالانکہ حکومت بھی ان کی تھی اور یہ ڈیزل مولوی اس کی بغل میں بیٹھ کر اس کی توحید کی تصدیق کر رہا تھا کہ یہ بالکل سچا مسلمان ہے یہ امیر المومنین ہے تو آج ہمیں پتہ ہے کہ آج کا حکمران اور کل کا حکمران ایک ہی کھوٹے سکے کے دو رخ ہیں نہ اس سے خیر کی توقع ہے نہ اس سے خیر کی توقع ہے اور یہ جو آج مشن دے کر بیٹھے ہیں اس پر ہم کہتے ہیں کہ سو چوبے کھا کے بلی حج کو چلی یہی بلاول ہے جس کے سامنے دیوی تھی کراچی میں اور پوجھ رہا تھا تو یہ ملہ اسی مشرق کو اپنے ساتھ سٹیج پہ بٹھا کے کس دین کی بات کر رہا دین کی بات کرنے کے لیے کردار چاہیے اور اس کردار کے لیے پھر ہر گھڑی میں کربلا ہے آج آج جو تقریر ہوئی اس دیش کے وزیر اعظم کی وہ اسی ایجنڈے کا حصہ ہے جو تحریک پاکستان کے وقت مخالفین کا تھا اور اس کے بعد مخالفین کا ہے جو نواز شریف نے بھی ہولنی میں بیان کیا جو بلاول نے بھی بیان کیا وہی عمران خان بھی اسی ایجنڈے کا ایک حصہ ہے کہتا کیا ہے کہ یہ صرف بس کشمیر کا مسئلہ ہے باقی تو ہمارا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اور یہ حل ہو جائے گا تو ہم ایک بارڈر ختم ہو جائیں گے آپس میں گل مل جائیں گے اسے کون سمجھائے مثال کیا دیتا ہے کہتا جس طرح جرمنی اور فرانس حالان کہ انہوں نے آپس میں جنگے بھی کی ہوئی تھی بے لاخر سلا کر گئے تو ہم بھی بے لاخر سلا کر لیں گے اور یہ بارڈر ختم ہو جائیں گے اسے پتہ نہیں کہ بیس لاکھ جانوں سے بارڈر بنا ہے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی تھیں کتنے بچے یتیم ہوئے تھے کتنے ہزار عورتیں آج دے رہی ہیں ہمارا علیدہ ملک قرآن نے بنایا تھا اور قرآن اپنے بنے ہوئے سے پیچھے نہیں ہٹتا کہ کل تو قرآن کہے کہ اپنا علیدہ ملک بناو بڑی فضیلت ہے شہید ہو جاؤ اور آج قرآن کہے نہیں وہ سب ضائع ہو گئے تھے اس چیز کی تو ضرورت ہی نہیں یہ پاکستان کا بننا قرآن کے نظریے پر ہے اور قرآن کہتا ہے اَفَنَجْعَلُ مُسْلِمِينَ قَلْ مُجْرِمِينَ ہوش کرو کیا تم مسلمانوں کافروں کو ایک جیسا کر رہے ایک جیسا تولتے ہو ایک جیسا بنا رہے ہو نہیں نہیں ایک جیسا نہیں ہو سکتا یہ ٹو نیشن تھیوری ہے جس پر پاکستان بنا یہ تو نعرہ سب کو آتا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ صلو اب پاکستان کا مطلب اس وقت اگر لا الہ اللہ تھا تو کی آج نہیں اور اگر آج ہے تو بارڈر پھر کیسے ختم ہو آج ہے تو اگر بطور فرض مسئلہ کشمیر حل بھی ہو جائے حقیقی معنی میں تو پھر بھی یہ بارڈر جس طرح اس طرح پھر مقبوضہ کشمیر والا بھی بنے گا جتنی دیر دلی پہ جھنڈا نہیں لہراتا اور یہ کیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دو علاقے ہیں اور دو علاقوں کی لڑائی ہے وہ جرمنی فرانس وہ تو دونوں کرسچن تھے اور ادھر سب کچھ تھا ہی مذہب کے اختلاف پر کہ وہ ہندو ہے یہ مسلم ہے ادھر گائے معبود ہے ادھر گائے کے اوپر چھنی چلائی جاتی ہے ادھر گائے کا مود پیتے ہیں ادھر گائے کا دودھ پیتے ہیں ادھر گرو ہے ادھر وحدہ ہو ہے یہ بڑا فرق ہے وہ بدر و ہنین کی لڑائیاں کیا کوئی فیکٹریوں کے جھگڑے تھے کیا کوئی مربع کا جھگڑا تھا کیا کوئی گورے کالے کا ڈیفرنس تھا کیا کچھ زبان پولی کا مسئلہ تھا سارے عرب بھی تھے سارے اسی محول کے تھے بلکہ بعض جو مقابلے میں تھے ایک ہی گھر کے تھے باپ بیٹا سامنے کھڑے تھے مرنے مارنے کے لیے سرکار کی قیادت میں کیوں ایسا ہوا دو قومی نظریہ پر کہ باقی سب کچھ ایک تھا لیکن نظریہ ایک نہیں تھا ایک طرف بد پرست تھے اور دوسری طرف اللہ وحدہ لا شریک کے بندے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام تھے یہ سارا دین ہمارے سامنے موجود ہے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دوسرے ملک سے شرک کرنے لوگ آ جائیں جس طرح اب ان کو اجازت دے دی گئی بلغیر ویزے کے ہمارے دین میں ہر شہ تہہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو نے جب مختلف علاقے فتح کیے اور وہاں ان کی اپنے ان کے نظریہ پر کسی کا مندر تھا کسی کا گرجہ تھا تو آپ نے پلیسی جاری کی آپ نے فرمایا جس حالت میں ہیں ان کو اس طرح رہنے دو لیکن جب ضرورت پڑے ترمیم کی تو ترمیم نہیں کی جائے گرتا ہے تو گرجہ ہے اور نیا بنانے کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی نیا مندر بنائے کوئی نیا گرجہ بنائے کوئی نیا شرک کا اڈا بنائے اور اس پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ وہ امارت تو رہے گی مگر اس میں اگر تم پکڑے گئے اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ کرتے ہوئے تو پھر اسی دن اسے گرا بھی دیا جائے یہ ہے خلیفہ راشد اور ریاست مدینہ کے خلیفہ یہ اسلام ہے اور آج یہ تقریریں کی جا رہی ہیں علاقے دو ہیں دو علاقے ہیں بس ہمارا اور ان کا علاقے کا فرق ہے یہ پتہ ہے پیچھے اس کے کیا ہے اسرائیل کے تھنک ٹینک نے پچھلے سال فروری میں وہ جب جہاز والا واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے ایک چیز لکھی کہ یہ پاکستان کوئی مسخر نہیں کر سکتا یہ دشمن کہہ رہے تھے اور اگر کوئی اس پہ مازلہ غالب آ بھی گیا تو پھر باقی نہیں رہ سکتا فوراں قبضہ ٹوٹے گا کیوں انہوں نے کہا کہ اصل اس کے نظریے میں مذہب ہے جن ملکوں کے نظریے میں رنگ ہو کہ کالوں کا ملک گوروں کا ملک بولی ہو بلوچوں کا ملک سندھیوں کا پنجابیوں کا اس طرح کی چیزیں یا پہاڑ اس طرف والوں کا ملک سمندر سے اس طرف والوں کا ملک تو پھر جب اس ملک پہ حملہ ہوتا ہے تو اس رنگ کو غصہ آتا ہے دیکھو ہمارے رنگ کا ملک جا رہا ہے دیکھو ہماری بولی کا ملک جا رہا ہے دیکھو ہمارے جغرافیے کا بنا ہوا ملک جا رہا ہے یہود نے کہا پاکستان پہ جب حملہ ہوتا ہے تو اس وقت مذہب اسلام کو غصہ آتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مذہب ہے اور وہ بھی مذہب اسلام یعنی مذہب تو جس کا جھوٹا بھی ہو مذہب کے لئے وہ بہت کچھ کرتے ہیں اور جن کا ہے ہی سچا اور ہی آخری اس مذہب والے جب پاکستان کو مذہب کا ملک سمجھتے ہیں تو وہ مرجہ نہ منظور کر لیتے ہیں پاکستان کو آنچ نہیں آنے دیں گے کیونکہ اس چلو کوئی نہیں بولی جا رہی ہے کوئی نہیں جیوغرافی ہی جا رہا ہے کوئی نہیں رنگ ہی جا رہا ہے لیکن جیسے نے دین قبول کیا ہو وہ بارڈر کی طرف چاہتا ہے میں اڑ کے جاؤں اور میں کسی ٹینک کے نیچے بم بان کے لیٹ جاؤں کیونکہ میرے قرآن پہ بنے ہوئے ملک کا نقصان ہونے والا ہے اور میں اس ملک کی حفاظت کروں یہ یہ یہود نے بھی سمجھا اب اس کے خلاف جب سے پاکستان بنایا جو ہزاروں سازشی ہیں ان میں ایک سازش یہ ہے کہ بن تو گیا تھا مذہب کے نام پر تو انہوں نے کہا اب اس کو اس کی شناخت ختم کرو اس کو محض ایک علاقہ کرا دے دو کہ برے صغیر میں دو قومیں تھیں لڑ پڑی ہیں انہوں نے علاقہ بانٹ لیا ادھر بھی علاقہ ہے ادھر بھی علاقہ جب بھی تذکرہ کرو تو دو علاقوں کے لحاظ یہ نہیں کفر اسلام دو علاقوں کے لحاظ سے ان کا ذکر کرو اور ان کی نسل نو کے ذینوں میں دو علاقے بٹھاؤ جس طرح علاقہ ہی طور پر پیار ہوتا ہے کہ ہم لاہور والے ہیں دوسرا کہت ہم گوجرہ والا والے تو اتنے تاکہ ان کا ہو کہ ایک یہ کہ ہم بارڈر سے اس طرف والے ہیں دوسرے یہ کہیں ہم بارڈر سے اس طرف والے ہیں اور یہ بحثیت دو علاقوں کے اگر لڑیں گے تو پھر مسلمان میں وہ قوت نہیں آئے گی جو رب کی توحید اور سرکار کی رسالت کی قوت کی وجہ سے آتی ہے یہ یوں تھا فلسفہ کہ جیسے ایک بڑا طاقتور پہلوان ہو اور اس سے دوسرا بہت کمزور ہو اور وہ کہے میں بلکل اس سے لڑوں گا لیکن شرط یہ ہے اس کی ایک تانگ بھی باندو ایک ہاتھ بھی باندو تو میں لڑنے کو تیار ہوں چونکہ ایک تانگ اور ایک ہاتھ باندنے کے بعد کتنی اس کی قوت پیچھے رہ جائے یہ عالم کفر کو پتہ ہے انڈیا کو امریکہ کو اسرائیل کو کہ اگر پاکستان اپنے تشخص کے ساتھ جو مذہب اسلام کی یہ سلطنت اور قلعہ ہے اس تشخص پر قائم رہتے ہوئے یہ ٹکر لے گا تو کسی میں طاقت نہیں کہ اس کا مقابلہ کرے کیونکہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی سے تو لڑ جاتی ہے مگر ٹیکنالوجی اس ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کرتی جس ٹیکنالوجی کا سٹیرنگ آئیڈیالوجی کے ہاتھ میں ہو یہ گزشتہ سال فروری میں تم نے دیکھ لیا ادھر بھی جہاز تھے ادھر بھی ادھر بھی پائلٹ ادھر بھی پائلٹ ادھر بھی ٹیکنالوجی ادھر بھی ٹیکنالوجی مگر ادھر کا ابی نندن اور ادھر کا حسن صدیقی فرق کیا تھا کہ وہ مارے گئے آئے مارنے تھے ارے جو کچھ چھپایا گیا وہ تو الیدہ ہے یہ ایمان تھا کہ جس کے سامنے مخالف ٹیکنالوجی کی بدی بجھ گئی اور ایمان والی ٹیکنالوجی غالب آگئی یہ وجہ ہے کہ ہمیں ریلیجیس فریڈم کا سبق دیا جاتا امریکہ پاکستان کو فری سوسائٹی بنانا چاہتا ہے کہ جتنا مسلم کا اتنا ہندو کا ہے اور یہ ہی ایجنڈہ ہے وہ فیاض حسن چوہان اسی پنجاب کا جو وزیر اطلاعات تھا جب اس نے یہ کہا تھا کہ اے گائے کبوت پینے والو ہم اسلام والے ہیں اللہ کے بندے ہیں اس جملے پر اسے وزارت سے نکالا گیا کہ تم نے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے اب جو ٹھیس قرآن پہنچائے تو مسلمان کیوں نہ پہنچائے یہ فلسفہ روزانہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دو علاقے ہیں دو علاقے ہیں اب کشمیر والے صرف اسلام کی بنیاد پر ظلم سے رہے ہیں خدا نخواستہ اگر وہ کہتے ہم اسلام چھوڑتے ہیں تو مودی ان کو سونے کے ہر پہنانے کو تیار ہو جاتا اور یہ بھی صداقت ہے اسلام کی کہ چودہ صدیوں کے بعد بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کا دیوانہ تین مہینے بند رہنا منظور کر گیا ہے مگر آسانی اور سہولت لینے کے لیے سرکار کی غلامی کا پٹا اس نے گلے سے نکال کے نہیں پھینکا لو میں آ رہا ہوں مجھے میں تمہارے مذہب پر آ گیا ہوں میں تم تم جیسا ہوں آج اس مادہ پرستی کے زمانے میں بھی کشمیری مسلمان نے ثابت کر دیا ہے کہ محمدی محمدی ہوتا ہے حسینی حسینی ہوتا ہے یہ دین اسلام جب ہو تو اس میں اپنی قوت ہے یہ بھوکا ہو مسلمان یا پیاتا اس کو کوئی چھکا نہیں تو یہ کرتار پر سے جو کچھ تحریک شروع ہوئی ہے میں نے خود اس ان مہینوں میں کئی بار دیکھا ایک دن ہم آ رہے تھے گوجرہ والا سے یہ رنگ روڈ پر لگ رہا تھا کہ بہت بڑا جلوس جا رہا ہے جنڈے لگے ہوئے ہیں سپیکر لگے ہوئے ہیں اور لوگ بسوں کی چھتوں پر بیٹھے ہیں عام ٹرالیوں پر بیٹھے ہیں تو میں نے کہا یہ جلوس کا کوئی موقع نہیں یہ کیسا جلوس ہے قریب آ کے ہم نے دیکھا تو بڑی سپیشل گاڑیاں تھیں اور ان پہ سکھوں کے جنڈے لگے ہوئے تھے اور سکھوں کے مشرکانہ ترانے گونج رہے تھے آزادانہ یعنی پہلے نہیں تھا اب آپ دن بدن یہ دیکھیں گے چونکہ ان کو بڑا نوازہ جا رہا ہے اور یہ تأثور دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مسلم ہے سکھ اختلاف ہی نہیں یعنی دن سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ جیسے کسی کی مرضی ہوتی ہے تو وہ میٹھے چاول کھا لیتا ہے کسی کی ہوتیت نمکین کھا لیتا ہے دونوں کھا تو چاولی رہے ہیں یہ ہے لا دینیت یہ ہے وحدت ایدیان یہ ہے امریکہ کا ایجنڈا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جو مذہب والی طاقت ہے اسے ختم کیا جائے آج وزیر آدم کہہ رہا ہے کہ دو علاقے ہیں جیسے جرمنی اور فرانس وہ آپس میں مل گئے تو ہم بھی آپس میں مل جائیں گے یہ ہے وہ ایجنڈا کہ جس پر پورے پاکستان کو دعو پہ لگایا جا رہا ہے تو ہم آج ربی علاقہ شریف کی اس خصوصی رات میں یہ دھوان ہمارے دلوں سے اس لیے نکل رہا ہے کہ یہ رات ہی تو فرق کرنے آئی تھی کہ بارڈر کی اس پار کون ہے وہ کفر کی سٹیٹ یہ ایمان کی سٹیٹ اور ہم نے جن کا کلمہ پڑھ انہوں نے کہ وَعْلَمُوا اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَالَيْ رَسُولِهِ پوری دنیا کے کسی کونے میں کسی مندر کا کسی گرجے کا کسی چرچ کا ایک چپا بھی نہیں ہے چار بار حدیث آئیے بخاری میں جان لو ساری زمین بیق وقت خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال میں ملاد منانے کا یہ تقاضی ہے کہ ہم قرآن کے دیئے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں آج کوئی کہتا انسانیت مذہب ہے جب اسے کہا جا کہ تم نے حرام کیا یہ کام کر کہ تم نے حرام کیا وہ کہتا نہیں میں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کیا انسانی ہمدردی یاد رکھو بعض کام ایسے ہیں جہاں کتوں کو چھوٹ مل جاتی ہے انسان کو نہیں ملتی وہ جو بل ابل جو قرآن نے کہا کہ کافر جو ان میں کتہ بھی ہے تو کوئی مسلمان ویسے تو مسلمان کئی کتوں کے شکین بنے ہوئے ہیں لیکن سلیم الاقل مسلمان کیا کتے کو کھاتے وقت اپنے ساٹھ چیر پہ بٹھا لے گا یا کتے کے عزاز میں اس کو جب بھی لگائے گا ارے یہ ناقابل تردید حقیقت ہے تواتر سے ثابت ہے تواتر سے کچھ لوگ تھے یعنی تھے انسان تھے انسان پانی مانگتے رہے صحابہ نے پانی نہ دیا ان کو اور پانی مانگتے مانگتے وہ مر گئے ان کی آنکھوں میں لوہا گرم کر کے پھیرا گیا اور یہ سب کچھ کن کی صدارت میں تھا جنہیں قرآن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا اور یقینا اس وقت بھی وہ رحمت ہی تھے جب یہ کروا رہے تھے اور دوسری طرف ایک زانیہ بدکار عورت وہ چھوٹے سے عمل سے بخشی گئی وہ بھی بخاری میں دنیا کا کوئی فرقہ کوئی مذہب ان دونوں حدیثوں کا انکار نہیں کر سکتا اس قدر تواتر سارے سارے امام نے پہلی صدی والوں نے دوسری والوں نے صحابہ نے یہ کتابیں لکھنے تک سینہ بسینہ امام بخاری تک وہ پوری ہر عدیث کی پوری سند لکھی ہوئی ہے اتنا ڈیفرنس کیوں ہے ایک طرف جانوروں سے حسن سلوک کے سبق یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ نے فرما دیا لَا تَتْرُقُ تَعْرَفِ اَوْكَارِهَ فَإِنَّ لَيْلَ أَمَانُ اللَّهَ رات کے وقت کسی پرندے کے گھونسلے کی طرف نہ جاؤ کیوں فرما میں ان کا بھی نبی ہوں اور میری شریعت نے انہیں سونے کی اجازت دی ہوئی ہے اور یہ ان کے آرام کا وقت ہے شکار اگرچہ جائز ہے مگر اس وقت نہیں آرام ہے تم پر کہ تم منسوئ ہوں کو جا کے جگاؤ تو پھر انسان کی کتنی ویلیو ہوگی اس دین میں جب برندے کے لیے اتنا ہتمام ہے اور پھر وہ نہیں کہ صرف حلال ادھر تو کتہ ہے کتے کو پانی پلانے پر جنت مل رہی ہے اور ادھر بندے تھے اور رہنہ والے یعنی اگر آپ کہو نا کہ حدیث کی پانچ ہزار کتابوں سے یہ دکھاؤ تو میں پانچ ہزار کتابوں سے یہ حدیث نے دکھا دیا جس میں ایک انچ سو میں سے ایک حصہ کروڑ ہصہ بھی کوئی شک نہیں کر سکتا اگر وہ شک کا مریض نہ ہو اب دیکھو کیوں ایسا ہوا کہ ارینہ والے جو تھے وہ آئے مدینہ منورہ میں فجت و المدینہ تا انہیں مدینہ منورہ کی ہوا راز نہ آئی یعنی یہ شو کرنے ہے کہ ہم مسلمان ہیں کلمہ وہ ہیں تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما چلو وہاں صدقے کے اونٹ ہیں تو وہاں تم چلے جاؤ اور ان کے لئے مقصوص حکم دیا ان کے لئے مسلمان کے لئے عام نہیں اشربو من ابوال و البان اونٹنیوں کے بول بھی پیو پشاب بھی اور دود بھی جیسے تھے سرکار کی نگاہ نے دیکھا تھا ان کو ویسا ان کو حکم بھی دیا اب وہ ان کا مرض ٹھیک ہو گیا تو جو صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں اونٹنیوں کی حفاظت پر معمور تھے ان کمینوں نے انہیں شہید کر دیا اور اونٹنیاں بگھا کے لے نکلے صحابہ کی آنکھیں نکال ان کی زبانیں کانٹ اس موقع پر میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کو پکڑ کے لاؤ پکڑ کے لائے گیا مرکز رحمت مدینہ منورہ میں تپتے ہوئے پتھروں پہ ان کو لٹایا گیا ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھیری گئیں اور وہ پانی مانگتے رہے سرکار نے فرمائی انہیں کوئی پانی نہیں پلا سکتا وہ سارے جہانوں کی رحمت انہیں واضح کر دیا کہ کچھ انسان اپنے کچھ کرتوتوں اور کفر کی بنیاد پر کتوں سے کہیں زیادہ بتر ہو جاتے ہیں کہ کتے کو پانی پلا لینے سے تو گنا جڑ سکتے ہیں مگر ایسوں کو ریلیف دینا بھی جائز نہیں یہ بخاری شریف میں جو لکھا ہے اصل میں قرآن کا فیصلہ اس کی آیت میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ حدیث جو بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے احدیث الانبیاء کتاب کی اندر اور حدیث نمبر ہے تین ہزار تین سو چھو بیس اس میں یہ ہے اس کا بیان کرتے ہوئے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نمبر اس کا تین ہزار تین سو اکیس ہے کتاب بد الخلق لفظ یہ ہیں حضرت ابو حریرہ رضی ایک سے نہیں ایک نے بیس یوں استادوں سے سنی اور بیس یوں سینکڑوں ان کے کلاس فیلو وہ بھی گواہی دے رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زانیہ عورت کو بخش دیا گیا اب ڈیفرینس کیوں ہے کہ اگرچہ بدکار ہے گناہگار ہے لیکن دل میں ایمان ہے اس عورت کے دل میں اللہ کہ کتنی وہ بری ہے ادھر جنہ پانی پلانے نہیں دیا گیا تھا وہ سمپل کافر نہیں تھے سمپل کافر ہوتے تو پھر پانی تو ان کو دے دیا جاتا انہوں نے جیسا ظلم کیا تھا اس طرح کا ان کے ساتھ حکم دیا جا آتا اللہ کے فرمان پر اس قانون کے مطابق رب کہتا ہے ان کے ساتھ ایسا کرو اب یہاں عام لوگ سمجھ دیں کہ ایمان سے کیا مل جاتا ہے اتنے گناہوں کے باوجود بھی دل میں ایمان ہو اور رب کسی کو جنت دینا چاہت کوئی روک نہیں سکتا کیوں کہ اس اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُسْرَ کَبِی اللہ شرک نہیں بخشے گا وہ کہہ چکا ہے اب کوئی کہے کہ اگر اس کے پاس اقتدار ہے تو پھر شرک بھی بخشے تو ہم کہتے ہیں وہ سچا ہے اور سچا جب اعلان کر چکا ہے تو اب بات اقتدار کی نہیں سچائی کی ہے تو وہ نہیں بخشے گا اور دوسری طرف وہ رعوح بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ رحمان بھی ہے وہ ستار بھی ہے وہ غفار بھی ہے وہ کہتا لَا تَقْنَتُو مِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ جَمِیَا کہ صرف اسلام اگر ایمان دل میں ہے تو آگے میری مرضی ہے چاہوں تو میں جہنم بیج کے عذاب دے کے پھر جنت میں لے جاؤں اور چاہوں تو میں ڈیریکٹ اسے معاف کر کے میں اسے جنت بھیج دوں اور چاہوں تو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ سے سفارش کریں جس کا قرآن میں ذکر ہے میں ان کی بات مانتے ہوئے اسے جہنم بھیجے بغیر جنت بھیج دوں یہ قرآن میں ہے اب یہاں عقل یہ کہتی ہے کہ دیکھو اتنے اس نے جرم کیے تھے اتنے جرم تو پھر سزا کیوں نہیں ملی دوسری طرف ایک شک ساری زندگی اس نے مذہبی نہیں لوٹے اور اس کو تھوڑے سے جرم پر بھی بھیج دیا گیا جہنم میں کچھ وقت کے لیے اور اس کے اسے اتنے زیادہ تھے بڑے بڑے گناہ فاس کو فاجر تھا مومن تھا لیکن بڑے بڑے جرم تھے تو رب نے اسے کیوں بھیجا اسے کیوں نہیں بھیجا تو اللہ کہتا لا يسأل عم ما يفعل اللہ فرماتا ہے کسی کی یہ حیثیت نہیں کہ رب سے پوچھے کہ رب تُو نے یہ ایسا کیوں کیا یہ آیت ہے قرآن ہے لا يسأل کوئی اسے یعنی احتجاج کرنا یا روک لینا آگے سے تو بڑی دور کی بات ہے پوچھ بھی نہیں سکتا اگر اس نے جنت لینی ہے تو ہاں اگر جہنم میں جلنا ہے تو پھر بکواس کرتا رہے اگر چاہتا ہے کہ میں مومن رہوں تو اللہ نے فرمایا یہ جو ایمان ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے یہ ایمان رکھنا ہے کہ رب کے کاموں پر تنقید نہیں کی جا سکتی اللہ کے رسول اللہ کے کاموں پر تنقید نہیں کی جا سکتی جو کہ یہ دونوں صاحب شریعت ہیں اب وہ نہیں بخشے گا مشرق کو کافر کو جو کچھ بھی ہو جائے لیکن دل میں ایمان ہو تو اس کے کئی راستے ہیں رب چاہے تو عذاب دے ہمیشہ کہا نہیں کچھ وقت کے لیے چاہے تو عذاب نہ دے اور ویسے ہی جنت بھیج دے اب کوئی کہے رب عدالت یہ ہے کہ تو ضرور اسے عذاب دے تو رب فرماتا ہے اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے رحمان رحیم ستار غفار ہونے میں ایک خلف وعدہ ایک خلف وعید اللہ حر عیب سے پاک ہے کسی سے وعید کا وعدہ کریں وعید کہ اگر تو نے ایسے کیا تو تجھے پانچ ٹھنڈے لگیں گے یہ ایک بات ہے دوسرا اگر تم نے یہ کیا تو تجھے پانچ لاکھ ہی نہ ملے گا اب ہمارے معاشرے میں آج اگر وہ جس کے لیے پانچ لاکھ کا کہا گیا تھا اس نے شرط پوری کر دیوگرہ کہتا نہیں میں نے نہیں دینے تو اسے عیب سمجھا جائے گا اسے عیب سمجھا جائے بندے میں اللہ تو اللہ ہے بندے میں بھی عیب سمجھا جائے گا لیکن دوسری بات جو وعید والی ہے کہ اس نے کہتا ایسا کرو کہ میں پانچ ڈنڈے ماروں گا اور اب رحم دل ہو گیا کہتا چلو کوئی نہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اب جس وقت وہ اس کو جو مستحق تھا پانچ ڈنڈوں کا لیکن پھر بھی اس نے اس کو چھوڑ دیا بغیر کسی کرپشن کے ویسے مہربانی کرتے ہوئے تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ یہ بڑا جھوٹا ہے کہہ کہ میں پانچ ڈنڈے ماروں گا لوگ کہیں گے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے مہربان ہے یہ انسانوں کے لحاظ ہے تو اللہ کے لحاظ سے کیا ہو خلف وعدہ نہیں وہاں پر ممکن ہی نہیں کہ رب وعدہ خلاف ہی کرے لیکن خلف وعد ممکن ہے کہ جو قرآن میں کہا ایسا کروگے تو یہ سزا ہے بشرت کے مومن ہو ایسا کروگے تو یہ سزا ہے اور قیامت کے دن خود ہی کہ چلو جنت میں چلے جاؤ میں اِنَّ اللہ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمِعًا وہ جھپکنے سے پہلے سب کچھ میں سترہ کر دوں گا اتنی میری رحمت ہے اب جب سب کچھ سترہ کر دے گا تو کیا یہ تنقید کی جائے گی کہ یہ تو رب نے کہا تھا رب اپنی بات پر پورے نہیں اتر رہا نہیں ایسا کہنے سے کفر ہو جائے گا قرآن یہ فیصلہ سنا رہا ہے تو اب پتہ چلا کہ شرک کفر ایسی چیز ہے جو نہیں بخشا جائے گا اور اس کے علاوہ ایمان ہو اگرچہ بڑے سے بڑا جرم ہو چونکہ سو کا قاتل بھی بخشا گیا تو قتل تو ایک بھی بہت بڑا ظلم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی کہ قتل کرتا رہوں کرتا رہوں شریعت کہتی ہے تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ رب تو بخشے گا ہو سکتا ہے تیری باری کہے کہ نہیں اس کو جنہ میں لے جاؤ تو اس واسے بچ کے رہو اس سے کوئی گناہوں پہ جری نہ ہو جاؤ ایسے ہی ہمارے آقا علیہ السلام کا مسئلہ ہے مسئلہ شفاعت ہے مسئلہ شفاعت کے لحاظ سے بھی کچھ لوگ جو کمزور ایمان والے ہیں وہ ایک اس پر بھی اپنا اصول پیش کرتے ہیں چونکہ میں نے ان کی تفسیر میں لکھا وہ پڑا ہے تفہیم القرآن میں سرکار کی شفاعت کا انکار کرنے کے لئے اقلی باتیں بے اقلی کی اللہ کے سامنے اپنی تجویزیں دینا مشورہ دینا رب ایسے کر لے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے جو چیز سرکار فینل فرما چکے ہیں یا تو مشورہ طلب کر رہے ہوں پھر الہدہ بات اس کے بعد دین کو مشورہ دینا یہ انسان کے لئے بڑا خطرناک مرالا امام بیزاوی نے لکھا یہ جو شیطان مارا گیا ہے سب سے دھدکارہ وہ وہی ہے کیا کیا تھا سجدہ نہیں کیا تھا رب نے کہا تھا سجدہ نہیں کیا تھا کہتے ہیں وہ سجدہ نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنا آگے اللہ کے فیصلے پر تنقید کرنا جرم تھا ترقید تنقید سرحت نہیں کی زمن کی کہ جب سجدہ نہیں کیا تو کہتا خلقت نہیں وخلقت من تین رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے جاتی ہے جو نیچے جائے ادنا ہے یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کس کو حکم کیا دینا ہوتا ہے میں جو اس لائق ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے تم مجھ سے اسے سجدہ کروانا چاہتے ہو کہ جسے حکم دینے چاہیے تھا کہ وہ مجھے سجدہ کرے یہ جو اس نے آگے اپنی رائے دی سرکا اللہ کے حکم کے سامنے یہ اسے زیادہ لے ڈوبی سجدہ نہ کرنا اب کتنے لوگ ہیں مسلمان کہ سجدہ نہیں کرتے جرم بنتا ہے لیکن اگر نماز کے منکر نہیں ہیں تو بخشا جا سکتا ہے تو کوئی کیا شیطان بن جائے گا ابلیس جیسا اس بنیاد پر یعنی یہ جو معاملات ہیں اس میں جب ایک انسان اپنی اکل دوڑاتا ہے یا تو مجتحد جب اجتحاد کرتے ہیں تو وہ تب کر سکتے ہیں کہ ان کی ذہنی حیثیت ایسی ہو کہ جب سامنے کوئی بات آئے تو جس طرح پورے بدن کے اندر خون گردش کرتا ہے چند لموں میں ایسے اب اس کی اکل کو دین کہتا ہے تو بول کیا بولنا چاہتا ہے لیکن اتنا بننا بہت مشکل ہے یعنی آج ہم جیسے ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک جو دین پڑھنے میں ہیں ہمیں بھی یہ حیثیت حاصل نہیں اجتحاد کی حالانکہ سات مہینے میں قرآن حفظ کیا اللہ کے فضل سے ہزار ہا حدیثیں ان کا مطن زبانی یاد ہے مضمون تو بہت زیادہ یاد ہے فقہ کی جزیات یاد ہیں جو عربی کتابیں ہیں عام اصول کی ان کئی کتابوں کے میں نے مطن یاد کی قرآن حدیث ہٹ کے لیکن پھر بھی یہ میری مجال نہیں کہ میں اپنی نہیں قرآن نے پبندی لگا رکھی ہے ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں تائر فردوس کی سیاد گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجا سب سے پہلے ابلیس نے یہ رستہ نکالا تھا اس کمینے نے یہ نہ دیکھا کہ حکم رب کا سجدہ کر وہ اپنی سوچ پیش کر رہا تھا رائے میں یہ کہتا ہوں یوں ہونا چاہیے تھا حالانکہ سرحتن کہا بھی نہیں لپٹی ہوئی بات تھی کہ رب تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے پیدا کیا حالانکہ یہ حقیقتہ سچ بول رہا تھا لیکن بول کہنا کیا چاہتا تھا جو کہنی پایا لیکن رب نہ سمجھے تو اور کون سمجھے رب سمجھ گیا کہ اس کمینے کو اندر درد کیا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے تتکار دیا اس بنیاد پر یہ ہمیں دیکھنا ہے اب قرآن میں ہے شفاعت حدیث میں ہے شفاعت لیکن تفہیم القرآن میں اس کے مقابلے میں ایک رائے دی گئی وہ کیا تھی وہ رائے یہ تھی کہا انہوں نے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قیامت کی دن شفاعت ہو جائے گی تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک دفتر کے اندر اگر ملازم برتی ہیں اور اس دفتر کا ایک ڈریکٹر ہے اس ڈریکٹر کا ایک دوست وہاں پر جو ملازم ہے اس کا بھی دوست ہے تو وہ ملازم اپنے دوست کو استعمال کر کے کہ کہ کہتا ہے کہ میرے تم دوست ہو تو اسے کہہ دو میں آیا نہ بھی کروں تو حاضری لگا دیا کرے اور میں مہینہ بھر لکھتا ہے اس ولصفے پر تو دفتر نہیں چلتا نظام قدرت کیسے چلے گا نظام قدرت کیسے چلے گا اب یہ بندہ جس کو ابو العالی مودودی کہتے ہیں اور ادھر تمہارا پڑوسی ہی ہے اب تفہیم القرآن میں تفسیر میں وہ اللہ کے قرآن کے سامنے مشورہ رکھ شفاعت کہ شفاعت صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ جیسے شفیق کی کوئی نہیں مانی جائے گی کسی کی کوئی نبی ہو ولی ہو خوص ہو نہیں مانی جائے گی کیوں نہیں مانی جائے گی کہ اس لیے اس سے تو دفتر بھی نہیں چلتا اللہ کا نظام کیسے چلے گا تو میں نے اس کا یہ کئی سال پہلے جواب دیا تھا کہ جس کا جواب اس کی پوری ذریعت قیامت تک نہیں دے سکتی کہ تم جس دلیل سے ہمارے نبی کی شفاعت کا انکار کر رہے ہو یہ اگر شفاعت کریں قیامت کے دن تو نکم میں بندے سارے پاس ہو جائیں تو یہ نظام پھر کیسے چلے گا اللہ کا تو میں نے کہ اللہ ہے ہی اللہ کہ اس کے نظام کو اکل پہ دولہ ہی نہیں جا سکتا یہ دفتر دکان نہیں یہ اللہ کا جہان ہے کہ تمہاری دلیل کے مطابق تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں اللہ کا نام افوف بھی ہے غفور بھی ہے رہیم بھی ہے کریم بھی ہے اور تمہارا عقیدہ رب جسے چاہے بخش دے سوائے کافر مشرق جسے چاہے بخش دے سرکار کی شفات کا تو انکار کر رہے ہیں لیکن رب کے بخش نے کا تو نہیں کر رہے اس پر ایمان ہے کہ اللہ بخش دے گا تو میں نے کہا جیسے تم نے وہ مثال دی ایسے یہ جو ڈریکٹر ہے اس کا کوئی دوست ملازم کے لیے سفارش نہ کرے بلکہ ڈریکٹر خود ہی بخشتا جائے ڈریکٹر خود ہی کہتا نہیں آتے ٹھیک ہے میں نرم دل ہوں میں نے تنخواہ دینی ہے سارا مہینہ گزر گیا سو میں سے پانچ بندے آتے رہے اور اس نے سب کو تنخواہ دے دی تو دفتر تو اب بھی نہیں چلے گا دفتر تو اس صورت میں بھی کسی کی سفارش پر چھوڑے یا خود چھوڑے دفتر تو پھر بھی نہیں چلے گا مگر کس کی مجال ہے کہ قیامت کے دن جب رب چھوڑے ایسے نکموں کو کہ جنہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہیں صرف مسلمان اور رب کہہ میں گفور ہوں میں رہی ہوں لا تق نہ تو نہ امید نہ ہو تو رب جب بخش رہا ہو تو ان لوگوں کے ایمان کا کیا بنے گا یہ ہے وہ بیماری جو بڑوں بڑوں کو ڈبو دیتی ہے جب رب کے افو ہونے کا انکار قرآن کا انکار ہے تو ہمارے آقا علیہ السلام کی شفی ہونے کا انکار بھی اسی درجے کا انکار ہے اور جس دلیل کو لا کر تم شفاعت مصطفی علیہ السلام کے خلاف اپنا بازار گرم کیے ہوئے ہو وہ دلیل تو پھر تمہیں رب کے لحاظ سے تمہیں خود بخشنے نہیں دی گئی اللہ کی طرف سے کہ تم عراقید یہ ہوگا کہ رب بخش سکتا ہی نہیں اس کا اختیار ہی نہیں کیونکہ ورنہ دفتر نہیں چلتا دفتر نہ چلے تو جہان کیسے چلے گا اس بنیاد پر کبھی بھی قرآن سنت کے مقابلے میں اپنی سوچ نہ لاؤ اللہ فرماتا محبوب دیکھا تم نے اس بندے کو جس نے اپنی سوچ اور خواہش کو اپنا اللہ بنایا ہوا ہے پڑتا یہ ہے لا الہ اللہ مانتا اپنی اکل کی ہے اپنی رائے ای تینک میری رائے یہ ہے ارے جس کے پاس پیالے میں تھوڑا سا پانی ہو اور وہ سمندروں سے مقابلہ کرے پانی تو میرے پاس بھی ہے چلو کوئی نہیں تھوڑا سا ہی لیکن میں بھی تو پانی جانتا ہوں میں بھی دین جانتا ہوں میں نے ترجمہ پڑھا ہے میں نے یہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے ارے یہاں علم کے سمندر پڑھ لینے سے بھی کوئی دم نہیں مار سکتا اس واسطے کہ اللہ لا يسألو اما لا يفعلو وہ جو بھی کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا یہ اللہ کی علوہیت ہے یہ ہے وہ دین جو بارہ ربی علمبر شریف کی روشنی ہے اور آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور جو بھی الچناتی ہے زمانے میں یہ رب نے یہ توفیق دی ہوئی ہے یعنی یہ حجی صاحب نے مجھے موضوع دیا یہ پر اس پر ابھی مزید دس گھنٹے تو کم میں بول سکتا ہوں اور پورے مجمع میں سے اگر ہر شخص اپنا اپنا ایک ایک موضوع دیتا جائے میں یہیں بیٹھ اللہ کے فضل سے رسول اللہ کی نگاہ انائت سے میں قرآن بھی پڑھوں گا حدیث بھی پڑھوں گا حالانکہ پھر بھی میں عالم ہونے کا دعوے دار نہیں میں طالب علم ہونے کا دعوے دار ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما